تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے تایا جان کی ڈال کی دکان تھی اور بدکسمتی تھی سامنے ہی چاچا جی کی گوشت کی دکان تھی ہم ایک دن تایا جان کی دکان کی طرف سے گزر ہی رہے تھے کہ رستے میں چاچا جی نے روک لیا اور کہنے لگے بیٹا لوگ گوشت کی جگہ آپ دال کیوں کھانے لگ گئے تو ہم نے جواب دیا کہ جس طرح تبدیلی کی وجہ سے آپ کی ڈیزل کی دکان گوشت کی دکان میں تبدیل ہو گئی اسی طرح لوگوں کے گھر پر چینجنگ آنے کی وجہ سے بیچارے گوشت کھانے والے دال کھانے لگ گئے میری یہ بات سن کے وہ کافی گمزدہ ہو گئے اور ٹھیک اگلے دن انہوں نے مارکٹ کے اندر لوگوں کو جمع کیا جب ہم گزر رہے تھے تو بڑے تنزیہ ورے نگاہوں سے میں دیکھنے لگے اور کہا عزرات آج کی میری تقریر کا نوام گوشت کی اہمیت گوشت کے کمالات اور گوشت کا ذائقہ ہے گوشت یقیناً دل کا دوست ہے بہت سے لوگ اہمکانہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دال گوشت کے مقابلے بہتر ہے ارے دال بہتر ہو ہی نہیں سکتی اسلامی لٹریچر میں اسلامی کتابوں میں دال کا کہیں کوئی ذکر آیا ہی نہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی سورج پر جانے کی تیاری کر رہی بے وقوق کہیں کا تو دال کے چکر میں پڑھا ہے اسی لئے تو مسلمان پلپلہ مسلمان بن کے رہ گیا کہتے ہیں ہم دال کھا کر آیا ہیں یقیناً دال بننے کے بعد نکوڑ ہو جاتی ہے تو کہنا اسے یہ چاہیے کہ ہم دال پی کر آئے ہیں ارے ہمارے اور تمہارے بزرگوں نے جو جنگیں لڑی ہیں گوشت کھا کھا کر لڑی ہیں تاریخ کا مطالعہ کر کے بتاؤ کہ کوئی ایک ایسا ہو جو ڈیڑھ لٹر دال پی کر گیا ہو اور جنگ پتے کر کے آیا ہو ارے ارتگل کی سیریز میں بابر کو دیکھو گوشت کھاتا ہے اپنے طاقتور بازوں سے دو تلواریں اٹھاتا ہے جنگ پتے کر کے آتا ہے بیس بیس کلو کی تلواریں اگر تمہارے ہاتھ میں دے دی جائے تو تو اٹھا نہیں پائے گا وجہ وجہ بس یہی ماش کی ڈال اڑت کی ڈال مسور کی ڈال چنے کی ڈال یہ ڈالیں کھا کھا کر تم نے اپنا شجاہ تو توانہ ہی کھو دی ہے اس کے باوجود بھی تو ڈال کو بہتر سمجھتا ہے تو تجھے تیری ڈالوں کا واسطہ تجھے ماش کی ڈال پی قسم موت تو برحق ہے کلو نفس انزائے قتل موت موت کا مزا ہر نفس کو چکھنا ہے لیکن تو وسیعت کر کے جا کہ تیرے میت میں ڈال ہونا چاہیے تیرے تیجے میں ڈال ہونا چاہیے تیرے چالیس میں ڈال ہونا چاہیے تیری برسی میں بھی ڈال پہ فاتحہ ہونی چاہیے لیکن میرے عزیز فاتحہ ہوتی ہے تو صرف گوشت پر گوشت کے بغیر سب کچھ حدورہ ہے واہے گوشت کیا مرتبہ ہے آلہ تیرا واہے گوشت کیا مرتبہ ہے آلہ تیرا ارتگل کے کھانے میں ہے نبالہ تیرا ہم شک میں ممتلاہ ہیں ہم نے کتے اور گدے بھی کٹے دیکھے ہیں اور لاہور میں تو منڈک کلتے دیکھے ہیں یہی الٹے سیدھے گوشت کھانے کی وجہ سے چین میں کرونا ویرس پھیل گیا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد ہم سے بھی رہا نہ گیا ہم میں وہ چاچا جی کی تقریر والی خوبی تو نہ تھی لیکن ریپ گانے کا جنون تھا تو ہم نے بھی شروع کیا پبلک یہ مولانا کا بیان نہیں یہ ریپ ہے ریپ سنے ڈس کا ٹرینڈ بورٹ چلا تھا تو اپن کو بھی کچھ لوگوں کو ڈسنے کا ہے ہاں گوشت والا گوشت والا گوشت والا ہاں گوشت والا چھوڑ تو تو بھائیہ ہی نہیں ہے بھائیہ کو بات کا روائیہ ہی نہیں ہے مولانا بن کے تو فیرتا ہے چاچا مجد تو تو کبھی گئیہ ہی نہیں ہے لائٹ ہاؤس میں بہت سی دکانیں گریئے لیکن تیری دکان میں ایچ گراؤں گا تو تو دال کھانے ہو لے میں نہیں ہے چاچا گربت کے دنوں میں دالی کھناوں گا گندے گوشت والا یہاں لگا کچھ کالا دیکھ کے بھی گن تُو نے اگنور کر ڈالا پیسے کمانے کے پیچھے تو پاگل زہر کھلائے گا کیا بے حکوف چاچا جو ایک دو لوگ ان سے گوشت خریدنے آتے تھے انہوں نے بھی آنا بند کر دیا تو چاچا جی کو مجبوراں دکان بند کرنی پڑی اور انہوں نے ہار نام آنی اور اگلے دن ہی اسلامی اینک اسلامی پنکھا اور اسلامی چپل کی ریڈی لگا لی اور جیسے یوں ریڈی لے کے نکلتے تو مقصود ایک انداز میں گاتے ہوئے نکلتے دنے پانی سے نہانے کے لیے شاور حاضر ہے پھر بھی اگر گرمی لگے تو پنکھا حاضر ہے کالی چپل پہننا تو سکت پنا ہے اس لیے تمہارے لیے پھلی چپل لائے بولو چاچا جی آئے چاچا جی آئے چاچا جی آئے یہ سب دیکھنے کے بعد آج ان کو بہت دن ہو گئے ہیں وہ بازار میں نظر نہیں آتے پہلے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ چاچا جی آخر کار چلے گئے لیکن اب محسوس ہوتا ہے کہ چاچا جی کو نہیں جانا چاہیے تھا بے شک وہ ہمارا ٹائم پاس تھے لیکن اب ان کے بغیر مزا نہیں آتا اب بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ بڑوں کا ہونا ضروری ہے